السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس جے پی سی کی پہلی میٹنگ میں ہوئی تلخ نوک جھوک اگلی میٹنگ بھی ہوگی جلد ناصرین سامعین ان ریپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن سلام یوٹیوب چینل پر تمام تاسترین اپڈٹ حاصل کرنے کے لئے بھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اسی ویڈیو کے اندر آگے آپ کو دو تین خبریں اور سنائے جائیں گی اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جو تھمنیل پر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے اسے کے متعلق اس ویڈیو کے اندر بات کی جائے گی جوائنڈ پارلیمنٹری کمیٹری کے سربرا جگہ دنبکہ پان نے میٹنگ کو کامیاب بتایا اور کہا کہ اس میں وقف ترمیمی بل سے متعلق تفصیلات سبھی کے سامنے پیشٹی گئی اور ان کے نظریات طلب کیے گئے ہیں وف ترمیمی بل دو ہزار چوبیس کا جائزہ لینے کے لئے تشکیل دی گئی جوائنڈ پارلیمنٹری کمیٹی جے پی سی کی پہلی میٹنگ مناقض ہوئی صبح تقریباً گیارہ بجے سے شروع ہی یہ میٹنگ کئیں گھنٹوں تک چلی اور کمیٹی میں شامل سبھی اراکین نے اپنی اپنی باتیں کھل کر کمیٹی چیف جگدیم بگاپال کے سامنے رکھی میٹنگ کے دوران کئی بار طلق نوک جھوک بھی ہوئی اور اس بل میں موجود التزامات کے خلاف کئیں اراکین خصوصاً اپوزیشن پارٹیوں کی لٹران نے سخت آواز اٹھائی اب اگلی میٹنگ بھی جلد مناقض ہونے کی بات کہیں جا رہی ہے جے پی سی کی اس پہلی میٹنگ میں وزارات برائے اقلیتی امور کی طرف سے ایک پریزنٹیشن دیا گیا جس میں وقف ترمیمی بل میں موجود سبھی ترامیم کے بارے میں جانگاری دی گئی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی میں شامل بی جی پی اراکین پارلیمنٹ نے بل میں خواتین کو مضبوطی دی جانے کی تعریف کی اور کچھ دیگر التزامات کو بھی مناسب ٹھہرایا ہرا کے دیگر پارٹیوں کے لیڈران نے بیشتر ترامیم کی مخالفت کی بتایا جا رہا ہے کہ تلخ نوک جھوک اور مباحثے کے دوران کئی گھنٹے تک چلی اس میٹنگ میں سبھی سے ان کے نظریات اور مشورے طلب جے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کمیٹی کے کچھ اراکین نے کہا کہ وزارات برائے اقلیتی امور میٹنگ میں رکھے گئے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھی اور جو پریسنٹریشن پیش کیا گیا وہ بھی امیت کے مطابق نہیں تھا ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ انڈی اے میں شامل لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس نے میٹنگ میں کہا کہ مسلم طبقے کی فکر پر توجہ دی جانے چاہیے اور انہیں وسیع تبادل خیال کے لیے مدعو کیا جانا چاہیے انڈی اے کا حصہ ٹی ڈی پی نے بھی وسیع باتچیت کرنے کی پیر بھی کی اس پر کمیٹی کے سرد پرہ جگدنبگا پان نے کمیٹی اراکین کو یقین دلا ہے کہ کئی مسلم تنظیموں سے میں سبھی متعلقہ فریقین سے باتچیت کی جائے گی بتایا جا رہا ہے کہ کئی اپوزشن اراکین نے وقت ترمیمی بل کے ایسے حصوں اور ان کے جواز پر سوال اٹھایا ہے جن میں متناسے جائدات کے مالکانہ حق پر فیصلہ لینے کا اختیار ظلہ ملشٹریٹ کو دیا گیا ہے اور وقت بورٹو میں غیر مسلم اراکین کو شامل کرنے کی بات کہیں گئی ہیں اس بل کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں وائی ایس آر کانگریس کرنگن پارلیمنٹ وی وی جی سائن ریڈی بھی شامل ہیں جنہوں نے میٹنگ کے بعد ایکس پر ایک پوشٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کئی متعلقہ فریقین کی طرف سے ظاہر کیے گئے اندیشوں کے سبب بل کی مخالفت کی ان کا کہنا ہے کہ بل اپنی موجودہ شکل میں ناقابل قبول ہیں اور اپنی نااتفاقی پر مبنی ایک نوٹ کمیٹی کے حوالے کریں گے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اویسی نے مجبوز قانون کی تلخ تنقید کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ نافذ ہوا تو سماد یہ عدم احترقام پیدا ہوگا اس کے علاوہ کانگریس لیٹر گورو نے امی ظاہر کی ہیں کہ کمیٹی سبھی زاویوں پر گور کرنے کے بعد اور صلاح و مشمرے سے یقین بنائے گی کہ آئینی اقدار اور انفرادی آزادی پر حملان نہ ہو جبائنٹ پارلیمیٹری کمیٹی کے سربرا جگ دیم بگا پان نے میٹن کو کامیاب بتایا اور کہا کہ اس میں وقت رمیمی بل سے متعلق تفصیلات سبھی کے سامنے پیش کی گئی اور ان کے نظریات طلب کی گئے اس درمیان کمیٹی کے ایک رکن نے دعویٰ کیا ہے کہ حال کے دنوں میں کسی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے منعقی یہ سب سے طویل میٹنگوں میں سے ایک تھی ذرائع کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کمیٹی کی اگلی میٹنگ تیس اگست کو ہوگی اور کمیٹی کی ریاستی وقت یونٹ کے خیالات بھی سن سکتی ہیں بہرحال میٹنگ میں اکتیس جکنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے جو عراقین شامل ہوئے ان میں سے مولانا محب اللہ ندوی اور اسدنویسی وغیرہ شامل تھے وہیں دوسری جانب ایم پی پولیس کا مسلمانوں سے توہین آمے زرویہ شانی رسالت میں غستاخی کے خلاف احتراج پر بیجی پی انتظامیہ کی انسانیت سوز حرکت چھترپور شہر میں مسلم نوجوانوں کی پریڈ پتھر بازی باپ ہے پولیس ہماری باپ ہے کے نعرے لگوائے گئے سماجی رابطے کی ویف سائٹ ایکس پر دی مسلم نے لکھا کہ مقام چھترپور مدیہ پردیش پولیس نے مسلم نوجوانوں کا جلوس نکالا پتھر فینگنا پاپ ہے پولیس ہماری باپ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستاخی خلاف احتیاج کرتے ہوئے تھانے میں پتھراؤ کے الزام میں پولیس نے نوجوانوں سے جبرن قابل اعتراض نعرہ لگاتے ہوئے جلوس نکالا دائے سلام کے رپورٹ کے مطابق مدیہ پردیش کی جلح چھترپور میں مسلمانوں نے احتیاج کیا تھا جس میں مہاراشٹر کے ناسک میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز تفسیرہ کرنے والے ایک مذہبی رہنما کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا اس احتیاج کے دوران چار پولیس اہلیکار زخمی ہو گئے تھے بعد میں ظلہ انتظامیہ نے باعث اغسط کو اس معاملے میں مرکزی ملزم حاجی شہزاد علی کے گھر سمیت کئی لوگوں کے گھروں کو مصمار کر دیا جس کے بعد پورے ملک میں سیاسی ہنگامہ برپا ہو گیا اب پولیس نے اس معاملے میں بیس افراد کو گرفتار کیا ہے اور تمام ملزمان کی پریٹ کرائی ہیں جس میں پولیس نے ان سے نعرہ لگوائی کہ پتھر بازی پاپ ہے پولیس ہماری باپ ہے شدرپور کے ایس پی نے بتایا کہ سو سے زائد مقامات پر چھاپیں مارے گئے ہیں جن میں پچاس سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور بیس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جس ملزم کے گھر کو بلڈوزر سے گرائے گیا اس کی شناخت مقامی مسلم رہنمہ حاجی شہزاد علی کے طور پر ہوئی ہے جس نے احتیاط کی قیادت کی تھی اور حجوم کو افسایا تھا اس کارروائی میں حاجی علی کے بنگلے کے علاوہ ان کے بھائی اور مقامی کونسلر آساد علی کے ساتھ ساتھ کچھ اور ملزمان کی جائیدادیں بھی مسمار کر دی گئی حاجی علی زیلہ کانگریس کے صاحبی قناعیب صدر ہیں اور وہ اس وقت مفرور ہیں اور پولیس ان کی تلاش میں ہیں وہیں دوسری جانب گیانواپی مسجد کے وضوخانے کا اے ایس آئی سرویت درست نہیں گیانواپی مسجد انتظامیہ کا الہباد ہائی کورٹ میں جوابی حلف نامہ گیانواپی مسجد وضوخانے کا اے ایس آئی سرویت درست نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ اس عراقے کو محفوظ رکھا جائے مسجد کی انتظامی کمیٹی نے الہباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے انجمن انتفاضہ کمیٹی نے جمعرات کو الہباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک جوابی حلف نامہ داخل کیا جس میں آر کیا لوجیکل سروی آف انڈیا اے ایس آئی کے ذریعے وضوخانہ یا وضو کے علاقے کا سروی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا جوابی حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ وضوخانہ اور شینگلنگ سے متعلق معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیرے التواہ ہیں اور اس علاقے کو محفظ رکھنے کے لئے حکم امتنائی جاری ہے اور اس کی حفاظت اور حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے وارہ انسی کے ظلہ مجسٹریٹ کے حوالے کیا گیا لہذا مزید کوئی کارروائی جائز نہیں ہے اس کے بجائے درخواست گزار کو اپنے دوہزار بائیس کے حکم کی وضاحت طلب کرنے کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے جواب یہ حلف نامے میں کہا گیا ہے اس پس منظر میں وارہ انسی کے ظلی جج نے 21 اکٹوبر 2023 کو ہندو فریق کی درخواست کو بجا طور پر مصرد کر دیا ہے جس میں گیا نواپی مسجد کے اندر موجود شیولنگا کے علاوہ وضوخانہ علاقے کا ایس آئی سروے کرنے کا مطالبہ کیا گیا کیونکہ یہ معاملہ عدالت عظمہ کے دائرہ اختیار میں ہیں ایک ہی مقدمے سے پیدا ہونے والے عبوری حکمات حلف نامے میں شامل کیے گئے حلف نامے کو ریکارڈ پر لیتے ہوئے جشٹس روحید رنجن اگروان نے عرضی گزار کے وکیلوں کو جواب یہ حلف نامہ داخل کرنے کے لئے دو ہفتے کا وقت دیا اور سماعت کی اگری تاریخ نو ستمبر مقرر کی گئی وہیں دوسرے جانب عباس انساری کو ملی زمانت مرحوم مختار انساری کے بیٹے امیلے عباس انساری کو جمعہ کو الہاباد ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہیں ہائی کورٹ نے جبری ارازی ڈیٹ کے مقدمے میں درج مقدمے میں عباس انساری سمیت تین افراد کو زمانتی منظور کر لی الہاباد ہائی کورٹ نے جمعہ کو سبا سب کے امیلے عباس انساری کی درخواست زمانت پر اپنا فیصلہ سنایا جبری ارازی کے معاملے میں آپ کو بتا دے کہ جشٹری راجبیر سنگھ کی عدالت نے کیس کی سماعت کے بعد یکم اگست کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا فخر نے عباس انساری کے خلاف غازی پور کوتواری میں دو ہزار تیس میں مقدمہ درج کر آیا تھا الزام تھے کہ عباس اور دیگر نے دو ہزار بارہ میں زبردستی ان کی ارازی کی ڈیٹ کروائی اس کیس میں عباس کے وکیل نے درخواست زمانت پر دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ مقدمہ سیاسی رنجش کی وجہ سے درج کیا گیا ہے ناظرین و سامعین ان ریپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے ہم حاصل سلام یوٹیوب چینل پر تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے بیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا